تو اسلام علیکم اینڈ ویلکم بیک کیا حال چالیں آپ لوگوں کے بھائی یہاں پہ نا ہٹ کے بارش ہو رہی ہے آپ یہاں پہ بارش کا منظر دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے کچھے مکانات ہے سچ میں سنے بارش نے جو انہیں ان کو بھگو کے رکھ لیا ہے اور ہمارا یہ جو ڈیزرٹ کے آریا ہے اس میں بارش کا کیا منظر ہوتا ہے وہ بھی آج کے اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں بارش کا اندازہ آپ اس بکری کے حال سے لگا سکتے ہیں کہ بارش نے اس بکری کیا حال کیا کس کنڈیشن میں یہ بکری کھڑی ہے تو بھائی اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ جو پانی ہمارا اوپر چھت سے آرہا ہے یہاں پہ اسٹور ہو رہا ہے اس کا راز بھی آپ دیکھنے ہیں بھائی یہاں ہمارا ڈیزرٹ ایریا ہے نا تو یہاں پہ پانی کی بہت کلت ہے اسپیشلی پانی بہت کڑوا ہے یہاں پہ بارش کے علاوہ چھے آٹھ منت ہوتا ہے پانی بہت نہیں ملتا تو اس لئے یہ پانی ہم جو ہیں اس کو ساف کر کے پھر جو ہے اسٹور کرتے ہیں کوئن ٹائپ یہ جو ہمیں آپ کو دکھے رہے ہیں یہ اس پہ کوئن ٹائپ اس پہ ہم پورا سال پانی کو اسٹور کر کے پھر یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ چار پائی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بارش میں چار پائی کے کیا کام ہے تو بھائی چار پائی کی بھی دھولائی ہو رہی ہے یہاں پہ بارش میں ٹھیک ہے نا ویسے پانی کی شاٹی ہے بارش میں تو یہ پھریا گفت ہے نا تو اور اچھے مک اگر بارش آ گئی تو اس کو بہت خطرہ ہوگا اور ہمارے گاؤں کا میں آپ کو ویو دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے گاؤں کا ویو ہے ٹھیک ہے بارش کے وجہ سے بہت اس میں سنٹا چھایا ہوا ہے ٹھیک ہے لوگ سب اپنے گھر کے اندر موجود ہیں الحمدللہ یہاں ڈیزرٹ کے اندر ایک اچھی بات ہے کہ بارش ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد سکون ہو جاتا ہے ویسے جو اوپر سندھ ہے یا پنجاب سائی پہ تو بارش کے بعد لوگوں کے چلنا فرنا گھمنا مشکل ہو جاتا ہے یہاں پہ یہ اچھی بات ہے ٹھیک ہے بھائی تو بھائی اب کھانا آ چکا ہے تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد میرے کزن کا گھر بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ بارش نے آخر کیا حالات کیے ہیں بھائی تو الحمدللہ ہمارا کھانا آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آج تو ہمارے جو کھانے میں نا وہ دال پکی ہوئی ہے بھائی تو گھر کی جو دال ہوتی ہے وہ کہتے ہیں چکن کے برابر ہوتی ہے سچ میں گھر کا جو کھانا ہے وہ کمال کا کھانا ہوتا ہے سکتے ہیں کھانے کو بسم اللہ اور یہاں پہ جو ہے وہ کھان کو کرتے ہیں سٹارٹ اور بھائی سچ میں جو گھر کا جو کھانا ہے نا اس میں لذب سبان اللہ بھائی ایک اور نوالہ اس سبزی سے بھی لیتے ہیں دوانویں کمال کے سبزی بنی ہیں بھائی تو بھائی الحمدللہ کھانا کھا لیا ہے اب بارش جو ہے نا وہ بہت شدید ہو چکی ہے آپ یہاں پہ اندازہ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کتنی بارش جو ہے نا وہ ہو رہی ہے تو میں آپ کو اپنے کزن کا گھر دکھاتا ہوں وہاں پہ آخر کیا تندیشن بنی ہوئی ہے تو بھائی میرے جو کپڑے ہیں وہ سارے گیلے ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب کزن کا گھر دکھانے سے پہلے یہاں پہ راستہ دیکھیں بھائی یہاں پہ یہ نا یہ بہت کیچڑ ہوئی ہے اور اس کیچڑ میں میں تو پریشان ہوں کہ شہر کے عالاب جو ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں تو کیچڑ میں جانا بہت مشکل ہے بس کزن کا گھر جو ہے وہ نزدی کی ہے بس میں پہنچ چکا ہوں کزن گھر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے جو ہیں وہ کچھ پکے مکانات ہیں جو انڈر پراسز ہیں لیکن سیم ہی کچھ کچھ مکانات بھی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے نا یہ سارے ان کے کچھ مکانات بچے سچے تو سارے گھر کے اندر ہی ہے باقی جو کزن ہے وہ ڈوٹی شوٹی میں چلا گیا ہے کسی بھائی شہر کے اندر تو بھائی اس بارش میں جو بچے بھی موجود ہیں آئیے بات کرتے ہیں کہڑا آلت ہی خوش ہے ہاں بلکل ٹھیک ہے تو بچے بھائی بارش میں جو رکھتے نہیں ہیں اب تھوڑا اور ویو آپ کو یہاں پہ پڑوس کا بھی دکھا دیں کہ کیا حالات ہیں پڑوس کے دیکھ سکتے ہیں بارش کا سسٹم جو ہے وہ پورا یہاں پہ بنا ہوا ہے تو یہ کچھ کرٹیکل سیچوئشن ہے یہ کچھ مکانات میں نے ان کو چوبیس گھنٹہ اب خطرہ ہے کہ مزید بارش جو ہے کچھ گھنٹے رہی تو نقصانات ہو سکتے ہیں تو بھائی بس یہ آج کا بلاک بس یہاں پہ ہی انڈ کرتے ہیں کیونکہ کافی ٹائم آپ کے لئے لیا ہے اب چاہتے ہیں اجازت کی سپور انٹرس ملا کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے تھینکس سو مچ بائی بائی ٹا ٹا